سلام علیکم امید ہے کہ دوستو خیرید سے ہوگئے میرا نام نومان تنولی نام اعتماد کا ازدان سنچے سوام نے خوش آمدی دوستو آج کا ٹوپک ہے پنکی پاوڈر کے اوپر یہ جو اکثر برڈز ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان کے بچے بغیرہ جو ایکسپائر ہوتے ہیں اس کی اصل وجہ جو ہوتی ہے آج اس کے اوپر ٹوپک ہے ہمارا ویڈیو اس پر بنا رہے ہیں تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے جو بھائی نئے میرے چینل پر وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی آسکتے ہیں دوستو یہ ہے پنکی پاوڈر اس کی پرائز ہے ساٹھ رو گئے تو بہت سستا ہے یہ آپ کم سے کم جو ہے ساتھ سے آٹھ مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کا کریقہ کار آپ کو بتائیں گے تو استعمال اس کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو فیڈ کروانا بن کروانے کی وجہ ہے یہ ہوتی ہے ان کے پیڑ میں جو ہوتا ہے وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے انہیں ڈھر ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی ایکسپائر نہ ہو جائیں وہ فیڈ نہیں کرواتے ہیں بچے بیسے ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک زہر کہلاتا ہے تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ دیکھو یہ کنٹینر ہم نے لے دیا تو اس کو اب اس کنٹینر کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہے آدھا لیٹر یا کونہ لیٹر بھی ہو جائے کافی ہے یہ پانی ڈل چکا ہے اس کو استعمال بھی بہت کم کیا جاتا ہے اتنا کم کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو دیکھاؤں آدھی چھوٹکی بولیں گا آدھی چھوٹکی سے زیادہ استعمال بھی نہیں کیا جاتا یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ زیادہ ٹائم کے لیے اپنی کالونیس کے اندر رکھنا بھی نہیں ہے یہ دو سے تین گھنٹے کے لیے ہوتا ہے اور کافی ہوتا ہے جو میں نے پیچھے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کوئی بھی چیز پیڑا ٹرال ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے کوئی سی چیز ہو جائے کولی سول کنگرہ کچھ بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو دو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ کالونیس میں نہیں رکھا جاتا یہ جو ہے پھر ایک دم خراب سا ہو جاتا ہے میلا سا ہو جاتا ہے تو اس سے بیکٹیریا بھی بیدا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ پانی میں ہم نے ایسے ڈالیں گے تو یہ سارا پانی ہمارا جو ہے وہ پینک ہو جائے گا ایک دام یہ دیکھیں پانی کا کلر کیسا چینڈ ہو گئے گا یہ اسے مکس کریں گے ہم پانی ایسا ہو جائے بلکو تھوڑا سا استعمال کرنا ہے زیادہ استعمال ہم نے نہیں کرنا اور یہ زیادہ نہیں ویک میں دو مرتبہ لازمی اپنے بٹس کو لیا کریں جب بچے آجیں تو ویک میں دو پا یا ویک میں ایک بار اس طریقے سے بچوں کے اوپر کہ بچے جس طرح آرہے اس حساب سے آپ نے ویک میں یا دو ویک میں ایک بار دے سکتے ہیں تو زیادہ ٹائم انہیں رکھنا بھی نہیں ہوں ہم نے صرف دو سے دھائی گھنٹے رکھنا ہے یہ بات آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ جو ہوتا ہے یہ بہت نقصان دے چیز ہے یہ بہت نقصان دے چیز ہے اور زہر ہے یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو آپ دو سے ڈھائی گھنٹے رکھیں گے دو ڈھائی گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھیں گے اس کے بعد اس کو اٹھا کے اچھے سے واش کریں گے کنٹینر کو واش کرنے کے بعد یہ آپ نے صاف پانی پھر برڈز کے لیے لکھنا ہے برڈز تاکہ اس میں اپنا شاور وغیرہ لے سکتے ہیں اس کا استعمال کا طریقہ کار اچھے سے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لینا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ امید ہے تو جس بھائی کو ویڈیو پسند دیئے ہی ہو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نیگمال